بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ٹرانس چینڈر ایک مکمل مرد ہوتا ہے جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکیوں کی طرح نازو ادا دکھانے لگتا ہے یہ لڑکی تو نہیں ہوتا لیکن اسے خود کو لڑکی تصور کر لیتا ہے اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو جاتی ہے پاکستان میں پہلی بار دوہزر اٹھارہ میں ایک قانون پیش کیا گیا جس کے طاعت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے تو وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں چنانچہ اس قانون کے مطابق ٹرانسجنڈر عورت کے طور پر نادرہ کے آفس میں ریجسٹر کروا سکتی ہے اور یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کرنے کے لیے ٹرانسجنڈر بن سکتا ہے کیونکہ اسے یہ کرنے کی ازادی پاکستان کی حکومت نے دی ہوتی ہے اگرچہ وہ مرد ہے لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سب حقوق مل جاتے ہیں چاہے وہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہی ہوتا رہے اسے کاغذات میں ٹرانسجنڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے گا بعض لوگ خاجہ سراؤں کو ٹرانسجنڈر سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے یہ شدید خلط فہمی ہے انہیں خاجہ سراؤں کلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے وہ تو جسمانی طور پر بھی ادھورے ہوتے ہیں اور نامکمل ہوتے ہیں انہیں تو سپریم کورٹ نے الگ شناخت بھی دے رکھی ہے اور عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے پاکستان کے سب ہی ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے اور وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے یہ نئے بننے والے قانون کی مربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ